دوستو آپ کو آج کل کچھ لوگ جہاں وہ فیس بک پر ورسائل پر اور یوٹیوب چینل پر یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جاوا کی مارکٹ جو ہے وہ دوب گئی ہے جاوا کے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں جبکہ وہ یوٹیوبر جو ہے خود یوٹیوب پر یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جاوا کو جو مجودہ ریٹ ہے وہ ساڑھے پانچ ہزار شہ ہزار چل رہا ہے یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ وائٹ جاوا کی دے رہا ہوں کیونکہ دارمال ہمارے پاکستان میں جائے وہ وائٹ جاوا کا کاروبار جائے وہ زیادہ ہو رہا ہے جبکہ اگر جاوا کی پچھلی ہسٹری دیکھے جائے دو سال تین سال یا چار سال کی جب سے جاوا جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے تو جاوا کا جو میکسیمم ریٹ تھا وہ سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار رپے تک ہے بریڈنگ سیزن میں یعنی کہ یہ پیک ریٹ سے جاوا کے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار پہ اور ابھی بریڈنگ سیزن نہیں ہے تو ابھی ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار پہ ریٹ چل رہا ہے تو میرا ان دوستوں سے سوال ہے کہ پھر جاوا کی مارکیٹ کیسے گر گئی ہے آف سیزن میں جو ہے ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار پہ ریٹ چل رہا ہے یہ آپ لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں اپری ویڈیوز میں تو جب بریڈنگ سیزن آئے گا تو یہی ریٹ جو ہے وہ سات ہزار آٹھ ہزار ہو جائے گا تو پھر جاوا کی مارکیٹ کیسے گر گئی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمر امید اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی دودھ ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سیب سکرائب دو دوستو ہم پچھلے دو سال سے ایک بریڈنگ فارمولا سیل کر رہے ہیں جس کے انتہائی شاندار رزلٹ ہیں جن لوگوں نے ہم سے پرچیز کی ہے وہ اب ہم سے دوبارہ بھی خریدنا شروع ہو گیا کیونکہ اس میں سہاری نیچرل چیزیں ہوتی ہیں میں پچھلے سال کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہ ہمارا وٹس ایپ نمبر ہے اگر آپ نیچرل بریڈنگ فارمولا کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمیں وٹس ایپ کریں آپ کو تمام ڈیٹیل فرام کر دیں گے یہ بالکل آرگینک ہے نیچرل ہے کوئی لیبارٹری میں بنا ہوا نہیں ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے شاہے آپ کے پاس لاب بڑھتے ہیں جاوہ سپیرو ایزیبرہ فینچ ہے مرگین کبوتر ہیں آپ تمام طرح کے پرندوں کو جو ہے بریڈنگ میں اضافے کے لیے یہ فارمولا جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کردنا چاہتے ہیں یا معلومات لینے چاہتے ہیں تو ہمارے دیگے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں دوستو کچھ لوگ جو ہیں فضول کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں جن کو میرے خیال میں جو ہے ابھی مارکٹ کی کچھ سمجھ نہیں ہے جاوہ سپیرو کی نیچر کی جاوہ سپیرو کی ویلیو کی سمجھ نہیں ہے کہ جاوہ سپیرو کے جو ریٹ ہے وہ کب گڑتے ہیں کب جو ہے وہ آپ پہ ہوتے ہیں دیکھیں دوستو یہ بارچوں کا موسم چل رہا ہے سیزن چل رہا ہے اور پس یہ جو ہے وہ گرمی ہم دو تین مہینے کی گزار کیا ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ گرمی کے سیزن میں جو ہے وہ ریٹ گڑ جاتے ہیں تھوڑے بہت ریٹ جو ہے وہ نیچے ہوتے ہیں جاوہ سپیرو کی یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ وائٹ جاوہ کی دے رہا کیونکہ نارمال ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ وائٹ جاوہ کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو وائٹ جاوہ کا جو اس مجودہ جولائی میں جو ریٹ چل رہا ہے ساڑھے پانچ سے چھہ دار پہ چل رہا ہے بریڈر پیئر کا تو دوستو جب سیزن آتا ہے نا آگے سیزن آئے گا تو دوستو پھر ریٹ کیسے گر گئے ریٹ تو ٹھیک ہے نا ریٹ تو وہ ہی ہے جو ہونے چاہیے اسے آٹھ ساڑھے آٹھ سے جاوہ وائٹ جاوہ جو ہے اب تک اوپر گئی نہیں ہے تو پھر ریٹ کیسے گر گئے جاوہ کا جوڑا اگر یہ بھی دوست اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ گر گئی اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ویڈیو میں کہ ساڑھے پانچ سے ہزار پہ ریٹ چل رہا ہے تو ایسے دوستوں سے جو ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر جاوہ کا جوڑا جو ہے وائٹ جاوہ کا تین ہزار پر بھی آ جائے نا تو پھر بھی آپ کو لاؤس نہیں ہے پھر بھی آپ کو پرافٹ ہی دے گا تین ہزار کبھی ہو جاتا ہے تو ابھی تو یہ ساڑھے پانچ سے ہزار پہ چل رہا ہے تو پھر کیسے مارکٹ گر گئی دوستو ڈی موٹیویٹ نہ کریں یہ ہو بھی جو ہے اس کو گندہ نہ کریں ڈی موٹیویٹ نہ کریں لوگوں کو نیا فینسی رہتا ہے یا پرانا فینسی رہتا ہے جس میں جاوہ لگائی ہوتی ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھنے والے انشاءاللہ ہم ارننگ کریں گے سائیڈ ارننگ کریں گے اپنے شوق کو پورا کریں گے کاروبار کریں گے اور آپ لوگ سوشل میڈیا کا سہارال ہے کہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہو یار ایسا تو نہ سورو نا کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہو کیوں ان لوگوں کو جو ہے آپ بھگانا چاہتے ہیں تو آپ سے تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو پرندے پڑے ہیں ان کا ریٹ بڑھ سکے انکریز ہو سکے بسکلی ڈی موٹیویٹ کرنے کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فینسیر جو ہیں وہ بھاگ جائیں ان کو ہم کہتے ہیں ریٹ ڈاؤن ہو گیا ڈوب گئی مارکٹ جاوہ کی وہ بھاگ جائیں اور جو ہمارے پاس پرندے پڑے ہیں ہمارے پاس بائٹ جاوہ پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی جاوہ پڑی ہوئی ہے جب مارکٹ سے شارٹ ہوئی تو ہم پھر وہی جاوہ جو آگے مہنگی دم ہو جو ہے لوگوں کو سیل کریں گے تو دوستو آپ نے جو ہے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جن کا صرف یہی مقصد ہے جاوہ کی مارکٹ سٹیبل ہے الحمدللہ لبڑ کی مارکٹ گری ہے زیبرا فنج کی گری ہے باقی پرندوں کی مارکٹ گری ہے لیکن جاوہ کی مارکٹ سٹیبل ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جاوہ کے جو ریٹ ڈاؤن ہوئے تھے وہ گرمی کی وجہ سے ہوئے تھے اب یہ سیزن آئے گا جاوہ پھر اپنے ریٹ جو ہے وہ منٹین کر لے گی اور ساڑھے ساتھ آٹھ ساڑھے آٹھ یہ اس کے بریڈر پیر کا ریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو جو لوگ جاوہ کا کام کرنے ہیں وہ کھل کے کام کریں انشاءاللہ آپ کو جاوہ فائدہ دیکھ جائے گی کیونکہ جاوہ جو ہے اس کے بچوں کی ایوریج ہے وہ بہت زیادہ ہے چھے سے ساتھ بچے دیکھتی ہے جاوہ تو اسی پوائنٹ کو مدد نظر رکھ کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جاوہ کا پیر چھے وہ تین ازار کا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو پرافٹ دیکھ جائے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پرافٹ دے گا ڈی موٹیویٹ ناؤ کام کریں ایسے لوگوں کو جاوہ اگنور کریں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے ان کو مون نہیں لگانا تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے اس حبی میں انشاءاللہ دوستو یہ موٹیویشنل ویڈیو تھی تا کہ آپ لوگ جو ہے اس حبی سے اس کاروبار سے ایک جوڑے رہے ہیں دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دقلقی سے اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ